اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شرکنے جا رہا ہوں سزوکی بلینو دو ہزار تین مادل گاڑی کے بارے میں ہے تو دوستو اس سے پہلے آپ نے میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کریں بیل کے ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی خبر بہ آسانی ملتی رہے تو دوستو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو پورا دیکھا کرنے تاکہ آپ کو گاڑی کے بارے میں پوری انفرمیشن حاصل ہو سکے تو چلیے بغیر وقت ضائع کی اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم اس گاڑی کے مادل کی بات کر لیتے ہیں یہ گاڑی دوہزار تین مادل ہے اور دوہزار تین کے نمبر سے ریجسٹرڈ ہے جو کہ لاہور کے نمبر سے ریجسٹرڈ ہیں دوستو اس گاڑی میں ریموڈ کنٹرول کیٹو بھی انسٹالڈ ہے اس گاڑی میں سانڈ سسٹم بھی انسٹالڈ ہے اس کے جو ٹوکن ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ پیڈ ہیں اگر انجن کی بات کریں تو انجن ہنڈرڈ پرسنٹ جینین حالت میں موجود ہے اگر ہم اس کے گیرز کی بات کریں تو گیرز بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہوکے ہیں یہ گاڑی جس بھائی نے خریدنی ہے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس لنک پر کلک کر کے گاڑی بائے کر سکتا ہے دوستو اگر ہم اس گاڑی کے ٹائرز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس گاڑی کے ٹائرز نیٹ اینڈ کلین اور ساف ستری حالت میں دیکھنا کو مل جاتے ہیں اگر انجن کی بات کرتے ہیں تو انجن ہنڈرڈ پرسنٹ ہوکے ہے یہ گاڑی چھے سو ساٹھ سی سی میں آتی ہے اگر ہم اس گاڑی کی ڈرائیو کے بات کرتے ہیں تو یہ گاڑی ایک لاکھ کلومیٹر چل چکی ہے نیو ٹائرز انسٹالڈ ہیں اگر ہم اس گاڑی کی ٹرانسمیشن کی بات کریں تو یہ مینول ٹرانسمیشن میں موجود ہے اگر ہم اس کے سانڈ سسٹم کی بات کریں تو گاڑی میں سانڈ سسٹم بھی انسٹالڈ ہے گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے گاڑی بہت ہی ساف ستری حالت میں موجود ہے اگر ہم فوگ لائٹس کی بات کرتے ہیں تو گاڑی میں فوگ لائٹس بھی انسٹالڈ ہیں دوستو اگر گاڑی کے فیو ٹائپ کی بات کی جائے تو گاڑی پیٹرول پر ہے اگر ہم گاڑی کی پیٹرول کی ایوریج کی بات کریں تو گاڑی کی پیٹرول کی ایوریج کافی اچھی ہے جو کہ منٹین ہے اگر ہم اس کی باڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گاڑی کی باڑی بھی نیٹ اینڈ کلین اور ساف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتی ہے کلر وائز گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کلر وائز گاڑی نیٹ اینڈ کلین اور ساف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتی ہے بونٹ اندر سے شاورڈ ہے اور باہر سے بلکل اریجنل کلر میں موجود ہے دوستو اگر ہم اس کے ڈورز کی بات کرتے ہیں تو گاڑی کے ڈورز اندر اور باہر دونوں طرف سے نیٹ اینڈ کلین اور ساف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اگر ہم گاڑی میں بیٹری کی بات کرتے ہیں تو گاڑی میں نیو بیٹری انسٹال کی گئی ہے اگر ہم گاڑی کے انجن کی بات کرتے ہیں انجن ہنڈرڈ پرسنٹ ہو کے گاڑی میں نیو الائویز انسٹال ہیں جو کہ گاڑی کی خوبصورتی اور پرفارمنس میں مزید اضافہ کرتے ہیں اگر گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی بات کی جائے تو گاڑی کی ہیڈ لائٹس نیٹ اینڈ کلین اور ساف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں گاڑی کی سیٹس بھی صاف اور ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں دوستوں مکینیکلی یہ گاڑی کوئی بھی کام نہیں مانگتی بس آپ نے اس گاڑی کو بائی کرنا ہے اور ڈرائیو کرنی ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی اور ویڈیوز ملتی رہیں تو میری ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ